وارل سچ میں ہم آپ کو سچائی بتاتے ہیں یعنی خبر کے اوپر سے جھوٹ کا پردہ ہٹا کر سچ آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن وارل سچ بنا ٹھوز ثبوت کے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ایسی خبر کا رکھ کرتے ہیں جہاں سوشل میڈیا میں ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے ویڈیو وارل ہو رہا ہے جس میں پاکستان ٹیم کے ایک وقت میں کپتان رہے اور ان دنوں پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے مکھیا عمران خان کے بارے میں خبر چل رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گولی لگ گئی ہے وہ بری طرح سے گھائل ہیں اسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے ہر کوئی بس ویڈیو آگے بڑھانے میں لگا ہوا ہے لیکن سچ آپ تک پہنچائے گا آپ کا وارل سچ ویڈیو شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ دورتے نظر آتے ہیں دور رہے سرکشہ بلوں اور لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے انہیں کہیں جانے کی جلدی ہے دعوے کے مطابق 22 سیکنڈ کے وائرل ویڈیو میں پاکستان تحریک انصاف کے پرموک عمران خان ہے جنہیں لوگ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے آگے بڑھتے دیکھتے ہیں عمران کے سر پر چوٹ لگی ہوئی ہے خون بہرہ آئے گھائل عمران کو سادے کپڑے میں دیکھ رہے لوگ اور سرکشہ بلوں نے سہارا دیا ہوا ہے عمران کو ایک گاڑی کے اندر بٹھایا جاتا ہے اور ویڈیو یہی ختم ہو جاتا ہے دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو عمران خان کو گولی لگنے کے بعد کرے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لوگ لکھ رہے ہیں بڑی خبر سننے میں آ رہی ہے کہ پاکستان میں پورف ٹرکٹر اور نیتا عمران خان کو گولی ماری گئی ویڈیو آیا تو خبریں چلنی بھی شروع ہو گئیں لیکن گولی کہاں لگی کب لگی کس نے ماری ایسی کوئی جانکاری نہیں تھی ہمیں ویڈیو پر شک ہوا اور ہم نے پرتال کرنے کا فیصلہ کیا پرتال میں پتا چلا کہ جس ویڈیو کو تازہ بتا کر سوشل میڈیا پر پروسہ جا رہا ہے اصل میں وہ ویڈیو پانچ سال پرانا ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے دو تصفیریں ہیں بائیں طرف سوشل ویڈیا پر موجود ویڈیو ہے تو دوسری طرف اے بی پی نیوز کی لائبریری میں پہلے سے موجود ویڈیو دونوں ویڈیو میں کسی طرح کا کوئی انتر نہیں ہے وہی کپڑے وہی ماحول اب آپ یہ جانئے کہ پانچ سال پرانے ویڈیو کی اصل کہانی کیا ہے عمران خان کے ساتھ یہ حادثہ سات مئی دوہزار تیرہ کو ہوا تھا عمران لاہور میں چناوی ریلی کو سمبودیت کرنے پہنچے تھے لوگوں کو سمبودیت کرنے کے لیے بنایا گیا منچ زمین سے قریب پندرہ سے بیس فیٹ کی اونچائی پر تھا منچ پر پہنچنے کے لیے لفٹ لگائی گئی تھی اوپر جانے کے دوران سنتولن بگڑنے کی وجہ سے عمران اور ان کے سرکشہ کرمی نیچے گر گئے اس حادثے میں عمران کے سر پر گمبھیر چھوٹ آئی تھی لیکن حادثے کی پانچ سال پرانی تصویروں کو عمران کو گولی لگنے کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے اس لیے وائرل سچ کی پردال میں عمران خان کو گولی لگنے کا دعویٰ چھوٹا ثابت ہوا ہے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے